سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 191 یناف اور کیرش دونوں میاں بیوی ابلکہ کی رہنمائی میں بحر قلزم سے تین میل کے فاصلے پر عائر اور سنعا شہر کے درمیان ریت کے ایک بلند ٹیلے پر نمودار ہوئے تھے ان کے قریب ہی ایک دوسرے ٹیلے پر چند عرب جوان بیٹھی کسی مسئلے پر باہم گفتگو کر رہی تھی اس ٹیلے میں نمودار ہونے کے بعد یناف نے ابلکہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا ابلکہ یہ تم کہاں ہمیں سہرہ میں لے آئی ہو اور یہاں ہمارے لیے کیا نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا کوئی پس منظر پیدا ہو سکتا ہے اس پر ابلکہ یناف کی گردن پر ہلکا سا لمز دیتے ہوئے کہنے لگی یناف جس ٹیلے پر تم دونوں میاں بیوی نمودار ہوئے ہو ذرا اس کے بائیں طرف سہرہ کے سپاٹ حصے کی طرف دیکھو ابلکہ کے کہنے پر یناف اور کیرش دونوں میاں بیوی نہیں جب اس طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے سہرہ کے اس حصے میں جہاں تک ان کی نگاہ کام کرتی تھی خیمے ہی خیمے نصب تھے لگتا تھا سہرہ کے اس حصے میں اچانک کسی نے خیموں کا سہرہ آباد کر دیا تھا ان دونوں میاں بیوی نے یہ بھی دیکھا کہ سہرہ میں نصب ان خیموں کے باہر جگہ جگہ بھیڑ بکریوں اونٹوں اور گھوڑوں کے ریور بیٹھے ہوئے تھے اس وقت فجر کی زردی سرخی میں ڈھل رہی تھی اس لیے مشرقی کوہساروں کے چوٹیوں کے پسے منظر میں سورج تلو ہو رہا تھا سہرائی پرندے اپنے آشیانوں سے نکل کر روزی کی تلاش میں اننے لگے تھی اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش تھوڑی دیر تک خاموش رہے پھر یوناف بولا اور ابلیکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا ابلیکہ بائیں طرف جو سہرہ کی اندر خیمے نصب ہیں کیا یہاں کسی لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہی جس میں شامل ہونے کے لیے تم ہم دونوں میان بیوی کو اس طرف لائی ہو اور یہ جو اس ٹیلے پر تم نے ہمیں نمدار ہونے کا کہا ہی اس کے سامنے جو کچھ جوان بیٹھے ہیں کیا ان سے ہماری کوئی غرض و غایت ہے اس پر ابلیکہ نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور وہ پھر کہنے لگی یوناف میرے حبیب یہ جو سامنے خیمے نصب ہیں یہ کسی لشکر کے نہیں ہیں ان میں زیادہ مشہور بنو مدیانیہ بنو عمون بنو عمالقہ اور بنو قاب ہیں یہ سب قبائل اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ سہرہ کے اندر ان کے خیمے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں میں تم دونوں میان بیوی کو اس طرف اس لیے لائی ہوں کہ ان قبائل کا یہاں جمع ہونا کسی علت سے خالی نہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ قبائل یہاں خیمہ زن ہو کر کسی کا انتظار کر رہے ہیں ورنہ اکثر و بیشتر یہ یمن سے مصر کی طرف جانے والی شہرہ پر سہرائی کاروانوں کی صورت میں آتے جاتے رہتے ہیں یہ اکثر مصر کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور خوب منافع کماتے ہیں ان کا یہاں پڑاؤ کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی انقلاب رنما ہونے والا ہے اس لیے میں تم دونوں کو اس طرف لائی ہوں اب تم ان سہرائی قبائل میں شامل ہو جاؤ اور دیکھو کہ یہ ان سرزمینوں میں کیا انقلاب برپا کرتے ہیں ابلکہ کے خاموش ہونے پر یناف اسے مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ پھر وہ خاموش ہو رہا اس لیے کہ ان کے قریب ہی ٹیلے پر جو جوان بیٹھے تھی ان میں سے ایک جوان مغرب کی طرف دیکھتے ہوئے فوراں کھڑا ہو گیا تھا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں کچھ فاصلے پر دھول دھول ملگجے سے دھبے دکھائی دے رہے تھی اچانک اس جوان نے خوشی اور مسررت سے چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے رفقان عزیز اٹھ کر مغرب کی طرف دیکھو کوئی کاروان آ رہا ہی سنو میرے ساتھیوں میرے عزیزوں بخدا میرا دل کہتا ہے کہ آنے والا یہ کاروان بنو ادھوم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بنو ادھوم ہی تجارت کی غرص مصر کی طرف گئے تھی اور ان دنوں انہی کے لوٹنے کی امید کی جا سکتی ہے لہذا مجھے امید ہے کہ بنو ادھوم اپنی تجارتی کا روایوں کو مکمل کرنے کے بعد ہمارے قبائل کی طرح ادھر کا روح کر رہے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ جوان جب خاموش ہوا تو اس کے چاروں ساتھی بھی ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تھی اور اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ جماتے ہوئے وہ بڑے غور سے مغرب کی طرف دیکھنے لگے تھی جدھر دھول لمحہ لمحہ اڑتی ہوئی بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی اس عرب نوجوان کے اس طرح پھکارنے پر یوناف اور کیرش دونوں میامیوی مغرب کی طرف دیکھنے لگے تھی انہوں نے دیکھا واقعی کوئی بہت بڑا کاروان اس شہرہ پر سفر کر رہا تھا جو مصر سے یمن کی طرف آتی تھی اور یہی شہرہ تجارتی شہرہ کہلاتی تھی آنے والے اس کاروان کی وجہ سے دور دور تک گرد و غبار کے بادل اٹھ رہی تھی اور یہ بادل لمحہ بلمحہ آسمان کی طرف بلند ہوتے چلے جا رہے تھی جس شہرہ پر دھول اڑ رہی تھی اصل میں وہ تجارتی شہرہ تھی جو یمن سے تحامہ جدہ تبھوک اور کوہ تور کے پاس سے ہوتی ہوئی مصر کی طرف چلی گئی تھی یوناف اور کیرش دونوں میامیوی ٹیلے پر کھڑے ہوئے ان عرب نوجوانوں کی طرف مغرب میں اڑتی ہوئی دھول کی طرف دیکھ رہے تھی کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اب ان کے سامنے ایک کاروان نمودار ہوا تھا اور اونٹوں کی پرخواب گھنٹیاں سہرہ کی رگوپے میں سنسنی اور جستجو پھیلانے لگی تھی اس پر یوناف اور کیرش کے سامنے ٹیلے پر کھڑے ان عرب نوجوانوں میں سے وہی جو پہلی بار مغرب میں اڑتے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے مقاتب ہوا تھا وہ دوبارہ بلند آواز میں کہنے لگا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اندازہ درست ثابت ہوا یہ بنو ادوم ہی کا کاروان ہے اور دیکھو یہ کس طرح مال سے لدے پھندے ہوئے ہیں جو یہ اپنے لئے مصر سے خرید کر لائے ہیں یوناف کیرش اور ان عرب نوجوانوں کے دیکھتے ہی دیکھتے بنو ادوم کا وہ کاروان آگے بڑھ رہا تھا اور جہاں پہلے سے بنو اسماعیل کے قبائل سہرہ کے سپاٹ سینے پر خیمزن تھی وہاں پر بنو ادوم بھی خیمزن ہونے لگا تھا نیا آنے والا قبیلہ بنو ادوم بھی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا اور پہلے سے خیمزن وہاں چاروں قبائل کے رشتہ داروں میں سے تھا یوناف اور کیرش جس ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے اس ٹیلے سے اتر کر وہ اس ٹیلے پر چلے گئے جہاں وہ عرب نوجوان کھڑے تھے یوناف ان کے قریب آیا اور پھر کہنے لگا دیکھو میرے بھائیوں ہم دونوں میان بیوی تم لوگوں کی طرح خانہ بدوش ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہم دونوں میان بیوی ایسے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو تبوک سے عرض شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہیں اس موقع پر شاید یوناف نے غلط بیانی سے کام لیا تھا تاکہ وہ ان قبائل میں رہنے والوں کے لیے اپنی اور اپنی بیوی کیرش کے لیے کوئی جگہ بنا سکے اس پر ایک عرب نوجوان بولا اگر تم کسی خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تو پھر ادھر کیسے آ نکلے ہو اس پر یوناف نے کہا میری اپنے قبیلے کے سردار سے کسی بات پر تقرار اور جھگڑا ہو گیا تھا جس کی بنا پر میں نے اپنے قبیلے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور قسمت آزمانے کے لیے میں یمن کی ان سرزمینوں کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ نکال آیا ہوں اس پر ایک دوسرا عرب جوان بولا اور یوناف کو مقاتب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ ہمارے بھائی تو جانتا ہے کہ عرب بلا کے مہمان نواز ہوتے ہیں اگر واقعی تو اپنے قبیلے سے نکل چکا ہے تو پھر اپنی بیوی کو لے کر میرے ساتھ چل ہم تجھے خیمہ بھی مہیا کریں گے اور تو ہمارے قبائل میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے باقی دن آرام اور سکون سے گزار سکے گا اس پر یوناف اور کیرش دونوں اس نوجوان کے جواب سے خوش ہو گئی تھی پھر اس موقع پر ایک اور دوسرا عرب نوجوان بولا اور اپنے ساتھیوں کو مقاتب کرتے ہوئے کہنے لگا چلو بنو عدون کے سردار آمیر بن فوہیرہ سے ملتے ہی اور ان سے پوچھتے ہی کہ مصر میں ان کے تجارتی کاروبار کیسے رہی اس کے ساتھ ہی وہ پانچوں عرب نوجوان ریت کی ٹیلے سے ادھر کر رکھ کر رہی تھی جہاں مصر کی طرف سے آنے والا بنو عدون پڑاؤ کر رہا تھا یوناف اور کیرش بھی ان کے ساتھ ہو لیے تھی یوناف اور کیرش کو لے کر وہ پانچوں عرب نوجوان بنو عدون کے سردار آمیر بن فوہیرہ کے خیمے کے سامنے آرکے تھی آمیر بن فوہیرہ اس وقت اپنے خیمے سے باہر اپنی بیوی اور بچیوں سے گفتگو کر رہا تھا انہیں دیکھتے ہی بیوی اور بیٹیاں خیمے کے اندر چلی گئیں وہ جوان یوناف اور کیرش کے ساتھ آگے بڑھے اور آمیر سے پرتپاک مصافحہ کرتے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا میں بنو مدیانیہ کا مخزوم بن کہلان ہوں بنو مدیانیہ بنو عمون بنو عمالقہ اور بنو خواب یہاں پہلے سے ہی خیمزن ہیں ہم یہاں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اور میرے ساتھی ایک اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو دو ہمارے ساتھ اجنبی دیکھ رہے ہیں یہ دونوں میان بیوی ہیں ان کا تعلق تبوک سے ہے یہ خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس قبیلے کے سردار نے انہیں قبیلے سے نکال دیا ہے لہٰذا یہ بھی اب ہمارے ساتھی رہیں گے اخصوص کی ابھی میں نے ان کا نام نہیں پوچھا جس وقت آپ لوگ خیمزن ہو رہے تھے اسی وقت ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی پھر یوناف خود ہی بول پڑا اور کہنے لگا دیکھ میرے عزیز مہربان میرا نام یوناف ہے اور میرے بیوی کا نام کیرش ہے اس موقع پر بنو عدوم کا سردار آمیر بن فہیرہ وہیں قیمے کے باہر ریت پر بیٹھ گیا اور یوناف اور کیرش سب وہاں بیٹھ گئی تھی پھر ایک جوان بولا اور آمیر بن فہیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ سردار ہم چاروں قبائل پچھلے دس روز سے یہاں قیمزن ہیں معمول کے مطابق اس بار بھی یہاں آپس میں تائغزنی نیزہ بازی اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے رہی لیکن اس بار ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جو ہم سب کی بے عزتی کا باعث بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا غیر فطری سا واقعہ پہلے کبھی بھی ان سہراؤں کے اندر رونوما نہ ہوا تھا اور اس واقعے نے یوں جانو کہ شرم اور زلط کے باعث ہم عرب نوجوانوں کی گردنیں جھکا کر رکھ دی ہیں ان عرب نوجوانوں کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کونسا اور کیسا غیر معمولی واقعہ ان سہراؤں میں پیش آ گیا اور کیسا حادثہ نمودار ہوا ہی کہ جس کی بنا پر تم سمجھتے ہو کہ زلط اور رضوائی سے تمہاری گردنیں جھک گئی ہیں بتاؤ اگر میں اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر سکا تو میں ضرور تم سب کی مدد کروں گا اس پر وہی نوجوان جس نے اپنا نام مخزوم بن کہلان بتایا تھا وہ بولا اور کہنے لگا دیکھ ابن فہیرہ اس غیر معمولی واقعہ کا باعث بنو امون کے سردار عدی بن کعاب کا بیٹا سراغہ بن عدی ہے سراغہ بن عدی کے باب عدی بن کعاب کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا چونکہ بچکل ہے اس لیے وہ ہر وقت اپنے چہرے کو ڈھام پے رکھتا ہے چہرے پر بھاری نقاب ڈال کر رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھا نہیں جا سکتا اس کے باپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا بیٹا دبلہ بطلہ ہونے کے ساتھ ساتھ گونگا بھی ہے اور کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود ان مقابلوں میں اس عائبدار جوان نے چاروں قبائل کی چیدہ چیدہ جوانوں کو زیر کر کے رکھ دیا ہے دیکھ سردار زیر ہونے والوں میں ہم پانچ بھی شامل ہیں بنو امون کے اس بچکل عائبدار اور زشتر نوجوان نے تیغزنی گھرسواری اور نیزہ بازی میں سب کو عبرتخیز شکست دی ہے اور دیکھ سردار جب وہ مقابلہ کرتا ہی تو وہ کسی آتش افروز افریت اور بھڑتے شولوں کی طرح حملہ آور ہوتا ہی وہ سہرائی لومڑی کی طرح ہوشیار اور چالاک ہے جہاں تک ہم سب اس کی ذات کا انتظہ لگا سکتے ہیں اس کے مطابق وہ عائبدار جوان عجیب سا سہرخیز مجاہد اور تلسماتی شخصیت کا مالک ہے وہ سورج کی ترچی کیرنوں کی طرح اپنے عمل کی ابتدا کرتا ہی اور مرک کے کھیل یا وہم کے منحوس پرندوں کی طرح اپنے مقابل کو پچھاڑ کر رکھ دیتا ہی یوں لگتا ہی اس کی کارکردگی کے پسے پردہ کوئی ساہر کوئی تلسمگر کام کر رہا ہو یہاں تک کہنے کے بعد وہ عرب نوجوان مخزوم بن کہلان لمح بھر کے لیے رکا اس کے بعد وہ پھر دوبارہ بولا اور کہنے لگا سردار آمیر ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے قبیلے میں کیا کوئی ایسا نوجوان موجود ہے جو سرعقہ بن عدی کو اپنے سامنے زیر کر سکے آپ کے قبیلے کی آمد سے پہلے ہم پانچوں اور یہ دونوں میامیوی بھی اس ٹیلے پر بیٹھ کر اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے سردار آمیر اس نوجوان نے سارے قبائل کے جوانوں کو ہرا کر اور ایک شکست دے کر ایک طرح سے ان سہراؤں میں ہمیں زلیل کر دیا ہی عمومیت کے ساتھ اپنے بزرگوں اور خصوصیت کے ساتھ قبائل کی عورتوں کے سامنے ہم مو دکھانے کی قابل نہیں رہے یہاں تک کہنے کے بعد مخزوم بن کہلان خاموش ہو گیا تھا آمیر بن فہیرہ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوستا رہا اس کے بعد وہ بولا اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے عزیزوں تم لوگ جانتی ہو کہ میرا اپنا کوئی بیٹا نہیں میری دو ہی بیٹیاں ہیں مگر ہاں میرے قبیلے میں ایک ایسا نوجوان ہے جو سراقہ بن عدی کو حرب و زرب کے حرامل میں پچھاڑ دے گا اس جوان کو میں نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے میری بیوی اسے اپنے سگے بیٹے اور میری بیٹیاں اسے اپنے سگے بھائی کی طرح پسند کرتی ہیں میرے گھر میں بڑا مقبول اور عزیز ہے اس لیے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں جس جوان کی میں تعریف کر رہا ہوں اس کا تعلق میرے ہی قبیلے سے ہے اور اس کا نام نفائل بن حبیب ہے یہاں تک کہنے کے بعد بنو عدون کا سردار عامر بن فہیرہ پھر لمحہ بھر کے لیے رکا اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہنے لگا سنو میرے عزیزوں اس نفائل بن حبیب کا باپ فوت ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں زہرہ بینتے کلاب اور ایک دس سالہ بہن جنبلہ بنت حبیب کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اس کا خائمہ ہمیشہ میرے خائمے کے پاس نصب کیا جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد عامر بن فہیرہ پھر رکا اور دوبارہ بولا اور کہنے لگا تہرو وہ اس وقت اپنی خائمے میں موجود ہے میں اسے بلاتا ہوں اور اس سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں اس کے ساتھ ہی عامر بن فہیرہ اپنے خائمے کے قریب ہی ایک خائمے کی طرف مو کرتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا نفائل نفائل تم کہاں ہوں بیٹے جلدی سے بھاگ کر میرے پاس آؤ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا جب وہ قریب آیا تو سب نے دیکھا کہ وہ نقل بلند کی طرح دراز قد خوب مضبوط کڑیل اور دہرے جسم کا جوان تھا اس کی آنکھوں میں کسی دریندے کسی خونخواری تھی اس کی پیشانے پر حمددار جمند بخت بلند رفعتوں کے حصول اور کرشمہ سازی کے مہر عالم تاب کسی روشنی چمک رہی تھی اس کی آنکھوں سے اٹھتی دخان روشنی دلوں میں تردد ذہن میں خیل جان اور فکر کو زنگ زنگ کرنے کے علاوہ پیغام موت دے رہی تھی اس نے آتے ہی جب سب کو سلام کہا تو یوں لگا گویا اس کی آواز میں رات کی بلاخیزی اور سمندر کا خروش تھا اور سمندر کا خروش ہو پھر آمیر بن فہیرہ کے پاس آ کر اس نے اپنی بہر پرشور آواز میں پوچھا سردار آمیر بن فہیرہ کیا آپ نے مجھے آواز دی آمیر کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت نمدر ہوئی پھر وہ بڑی شفقت بڑی نرمی اور پدرانہ محبت میں کہنی لگا نفحل میرے بیٹے میرے بچے بیٹھ جاؤ یوں جانو کہ میں نے تمہیں ایک انتہائی کٹھن کام کو کرنے کے لیے بھلایا ہی نفحل میرے بچے یہ جوان جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ لے کر آئے ہیں اور میرے خیال میں ان کا مسئلہ تم ہی حل کر سکتے ہو اس کے بعد آمیر بن فہیرہ نے نفحل نام کے اس نوجوان سے ان پانچوں اور اب نوجوانوں کے علاوہ یناف اور کیرش کا بھی تعرف کروا دیا تھا تعرف کے بعد نوجوان نفحل ابن حبیب بولا اور پوچھنے لگا سردار آمیر بن فہیرہ ان نوجوانوں کو کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس کا حل یہ مجھ سے طلب کرتے ہیں آمیر کے کہنے سے قبل ہی نفحل بن حبیب کی ماں زہرہ بنتے کلاب اور بہن جندلہ بنتے حبیب بھی وہاں آ گئی تھی انہیں دیکھتے ہوئے آمیر بن فہیرہ کی دونوں بیٹیاں اور بیوی بھی باہر نکل کر زہرہ اور جندلہ کے پاس کھڑی ہو گئی تھی آمیر بن فہیرہ نے ایک گہری نگاہ ان پر ڈالی پھر اس نے نفحل بن حبیب سے سراخہ بن عدی کے متعلق ساری گفتگو کہہ دی تھی جو مخزوم بن کہلان نے ان سے کہی تھی نفحل نے چند ثانیوں تک کچھ سوچا اور پھر اس نے اپنے قبیلے کے سردار آمیر کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ سے انداز میں بولا مجھے بولا کر یہ داستان کہنے سے آپ کی کیا غرض ہے آمیر کہنے لگا نفحل میرے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ تم بنو عمون کے سردار عدی بن قعب کے بیٹے سراخہ بن عدی سے مقابلہ کرو میرا دل کہتا ہے کہ تم یہ مقابلہ جیت جاؤ گی اور ان سہراؤں کے اندر ہمارے قبیلے کی خوب شہرت اور ناموری ہوگی اور ہم بڑے فخر کے ساتھ یہاں تک کہتے کہتے آمیر رک گیا تھا کیونکہ بنو عمون کا سردار عدی بن قعب بنو مدیانیہ کا سردار حلال بن عہیب بنو عمالقہ کا سردار مزامن بن بشر اور بنو قعب کا سردار محارب بن حسن سامنے سے نمودار ہوئے تھی شاید وہ چاروں ان سے ملنے آ رہے تھی ان چاروں نے قریب آ کر آمیر کو سلام اور خوش آمدید کہا آمیر نے اٹھ کر ان چاروں سے مصافح کیا اس کے بعد جس قدر وہاں لوگ بٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان چاروں سرداروں سے مصافح کیا اس کے بعد آنے والے وہ چاروں سردار بھی سہرہ کی ننگی ریت پر بیٹھ گئی تھی بنو مدیانیہ کے سردار حلال بن عہیب نے آمیر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اے آمیر بن فہیرہ تمہرا مصر جانا کیسا رہا آمیر کہنے لگا میں اور میرا قبلہ وہاں گرم مسالہ روغن بلسان خوشبوئیں اور کھانے لے کر گئی تھی جس سے ہم نے خوب نفع کمایا اس بار بنو قارب کے سردار محارب بن حسن نے پوچھا ہمارے آنے سے قبل کسی اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی جواب میں آمیر کہہ رہا تھا ہماری گفتگو کا موضوع عدی بن قعب کا بیٹا سراقہ بن عدی تھا اس پر بنو آمون کے سردار عدی بن قعب نے پوچھا میرا بیٹا گفتگو کا موضوع تھا لیکن کس لحاظ سے اس پر آمیر نے مخزوم بن کوہلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا یہ جوان مجھے بتا رہا تھا کہ تمہارے بیٹے نے تیغزنی نیزہ بازی اور گھوڑ دوڑ میں چاروں قبائل کو مفتوح اور زیر کر دیا ہے اس بنا پر ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میرے قبیلے کا ایک جوان تمہارے بیٹے سراقہ سے ہر قسم کے حربی فنون میں مقابلہ کرے گا اس پر عدی بن قعب نے چاؤں کر پوچھا وہ جوان کون ہے اور کہاں ہے جو میرے بیٹے سراقہ سے مقابلہ کرے گا اور کیا میں اس جوان سے مل سکوں گا اس پر عامر نے اپنے سامنے نفیل بن حبیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تمہارے بیٹے سے جو جوان مقابلہ کرے گا وہ یہ تمہارے قریب بیٹھا ہی اس کا نام نفیل بن حبیب ہے عدی بن قعب اس بار نفیل بن حبیب کی طرف دیکھتے ہوئے اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا اے جوان اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ تمہارے اور میرے بیٹے کے درمیان ہونے والے مقابلے کے متعلق گفتگو کی جا سکے نفیل بن حبیب جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس قبلے کا سردار عامر بول پڑا دیکھو عدی بن قعب اس نفیل بن حبیب کا باپ مر چکا ہے اب تم یوں جانو کہ میں ہی اس کے باپ کی جگہ ہوں اس موقع پر قریب ہی کھڑی ہوئی نفیل بن حبیب کی ماں نے بلند آواز میں وہاں بیٹنے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں زہرہ بنت قلاب اس نفیل بن حبیب کی ماں ہوں اور ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹے نفیل بن حبیب کو اس مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت دیتی ہوں اس موقع پر عدی بن قعب بڑے غور اور بڑی توجہ کے ساتھ نفیل بن حبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھ ابن حبیب میرا بیٹا بچ شکل ہے اس لیے ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتا ہے کاش وہ گونگا اور گھرے بدن کا جوان ہوتا تو میں اپنے سہرائی قبائل میں سے ایک ناقابل تسخیر جوان بنا کر سامنے لاتا پھر بھی میں نے اس کی تربیت پر بڑی کوشش محنت اور سعی کی ہے دیکھ ابن حبیب اگر تُو نے میرے بیٹے سراخہ کو ہرا دیا تو قسم ہے مجھے ابراہیم و اسماعیل کے رب کی میں تجھے سو اندہ اور فربا قسم کی بکریاں انہم میں دوں گا عدی بن قاب جب خاموش ہوا دو آمیر بن فوہیرہ بول پڑا اور کہنے لگا دیکھ کاب کے بیٹے اگر تمہارا بیٹا سراخہ نفیل بن حبیب سے جیت گیا تو ایسے ہی سو بکریاں میں تمہارے بیٹے کو انہم میں دوں گا کہ جس کا وعدہ ابھی تم نے نفیل بن حبیب سے کیا ہے اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو یہ مقابلہ آج ہی سہ پہر کو منقط کر دیا جائے عدی بن کاب کہنے لگا مجھے منظور ہے تم لوگ جب چاہو اس مقابلے کا انعقاد کر سکتے ہو اس لیے کہ میرا بیٹا ہر جگہ ہر میدان میں ہر قبیلے کے جنگجو اور سورما کو شکست دینے کے لیے تیار ہے یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن کاب چند لمحوں کے لیے رکا اس کے بعد وہ نفیل بن حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے ابن حبیب اپنی پوری تیاری کے ساتھ آنا میرا بیٹا دبلہ پتلہ ضرور ہے لیکن اپنے حملوں میں وہ آندھی اور دوفان ہوتا ہے دیکھ ابن حبیب میرا بیٹا جب اپنے مقابل پر حملہ کرتا ہے تو زندگی کے سہرہ میں موت کی اندھی چاپ کا سما باندھ کر رکھ دیتا ہے وہ جب کسی پر نزول کرتا ہے تو رشتوں کی دوریاں کٹ کر شیشہ جان میں شام کی اداسیاں بھر کر رکھ دیتا ہے وہ جب کسی کے خلاف اپنی تلوار کو بینیام کرتا ہے تو اس کے آشیاں نائے دل کے دروبام کو گزرے وقت کی چشم بیدار میں پھسے زرہ زرہ لمحوں کی طرح بنا کر رکھ دیتا ہے ابن حبیب میرا بیٹا سراخہ دبلہ پتلا اور بظاہر کمزور سا ضرور ہے پر وہ اپنے مقابل پر نبض فطرت ترانہ ملکوتی غنائے لاہوتی اور مستی میں جھاگ اڑاتے توفانوں کی طرح وارد ہوتا ہے اور اپنے پیچھے دریاؤں کے استراب شولوں کی بیتابی اور وہم و دہشت کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتا یہاں تک کہنے کے بعد سردار عدی بن قاب جب خاموش ہوا تب نفیل ابن حبیب بولا اور کہنے لگا دیکھ عدی بن قاب شکست و فتح مندی میرے اس خداوند کے قبض قدرت میں ہے جو تاریکیوں کے کاروانوں کو رہبری اور رہنمائی سے ہم کنار کرتا ہے سن ابن قاب کامیابی اور ناکامی میرے اس رب کے پاس ہے جو ریاضت و ہنر کو سمر آور کرتا ہے ابن قاب ہر کامرانی اور نامرادی میرے اس معبود کی طرف سے ہے جو وقت کی یلغار کے اندر تخلیخ کے گھنگے لمحوں کو نتق عطا کرتا ہے کون کامیاب رہتا ہے کون زیر کون غالب ہوتا ہے اور کون مغلوب کون کامیاب بن کر نمودار ہوتا ہے اور کون ناکام رہتا ہے یہ سارے فیصلے مقابلے کے بعد ہی لوگوں کے سامنے آئیں گی بہرحال تم لوگ مقابلے کا انتظام کرو شکست و فتح مندی کا فیصلہ تو مقابلے کے میدان میں ہوگا کسی فتح و زینا تو فرحت نصیب ہوتی ہے رب سماوات و عرض نے ہمیشہ مجھے سعادت و بقا سے نواز آئے اس میدان میں بھی وہ میرا بھرم اور میری عزت رکھے گا نفائل بن حبیب کا جواب سن کر آمیر بن فہیرہ خوش ہو گیا تھا پھر اس نے نفائل کی طرف دیکھتے ہی وہ کہا نفائل میرے بیٹے تم اپنے قیمے میں جا کر آرام کرو اس طرح تمہیں سفر کی تھکاوٹ سے نجات مل جائے گی اور تم اپنے آپ کو مقابلے کے لیے مستعد پا ہوگی اس پر نفائل اٹھا اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ وہ اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا مخزوم بن کوہلان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یناف اور کیرش کو لے کر وہاں سے اٹھ گیا تھا تاہم قبائل کے پانچوں سردار وہیں پر بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگے تھی اور ان عرب نوجوانوں نے یناف اور کیرش کو رہنے کے لیے ایک خیمہ مہیا کر دیا تھا اور ضروریات کا سارا سامان بھی اس خیمے میں لاکر یناف اور کیرش کے حوالے کر دیا تھا اس روز سہ پہر کے قریب بنو ادھوم بنو قاب بنو عمون بنو عمالقہ اور بنو مدیانیہ کے مرد اور عورتیں بچے اور بوڑھی ایک کھلے میدان میں جمع ہو رہی تھی یہ وہ میدان تھا جس میں نفائل بن حبیب اور سراقہ کے مقابلے کا انتظام کیا گیا تھا مقابلے کے منتظمین نے میدان کے اندر لکڑی کے دو کھونٹی پہلے سے گھاڑ رکھے تھی شاید پہلے نیزہ بازی کا مقابلہ ہونا تھا تھوڑی دیر تک اس حجوم کو انتظام کرنا پڑا پھر لوگوں کے حجوم کے اندر سے نفائل اور سراقہ اپنے گھوڑوں پر سوار نمودار ہوئی اور میدان میں آرکی دونوں کے گھوڑی سفید اور خوب توانہ تھی میدان میں گھڑے ہوئے کھونٹوں کے دونوں جانب لوگوں کا خوب حجوم ہو گیا تھا نفائل اور سراقہ دونوں مقابلے کے لیے تیار تھی اور قبلہ بنو قاب کے اس بوڑے کی طرف دیکھ رہے تھی جو خونٹوں کے پاس کھڑا ہوا تھا کے جسے منصف مقرر کیا گیا تھا اور جس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی جھنڈی تھی جو ہی اس بوڑے نے وہ سفید جھنڈی بلند کی نفائل اور سراقہ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایل لگا دی دونوں کے دائیں ہاتھ میں نیزے تھی اور بائیں ہاتھ میں دونوں نے گھوڑوں کی لگا میں تھام رکھی تھی خونٹوں کے قریب جا کر اچانک نفائل نے اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا دوسرا نیزہ بھی اپنے بائیں ہاتھ میں تھام کر دونوں خونٹوں کے سیدھ میں سیدھا کر دیا پھر اپنے گھوڑے کو ایک سخت محمیز لگائی اس کا گھوڑا سراقہ سے کچھ آگے نکل گیا اور نفائل نے اپنے دونوں نیزوں سے دونوں خونٹوں کو اکھاڑ لیا اس طرح سراقہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کہ جس وقت وہ اپنے خونٹے کے قریب پہنچا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے خونٹے کی علاوہ نفائل اس کا خونٹا بھی اپنے نیزے سے اکھاڑ کر لے گیا تھا اس طرح ایک ہی وقت میں دو مختلف نیزوں سے دونوں خونٹوں کو اکھیڑ لینا انتہائی مشکل کام تھا جسے نفائل نے کر دکھایا تھا سراقہ نفائل کی اس کارکردگی پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا جبکہ اردیردھ کھڑے لوگ بلند آوازوں میں نفائل کو داد دی رہے تھی تھوڑی دیر بعد گھوڑ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا جہاں سے مقابلہ شروع ہونا تھا وہاں اور جہاں ختم ہونا تھا وہاں بھی ایک ایک منصف ایک ایک سرخ جھنڈی لیے کھڑا تھا جب گھوڑ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا تو دونوں گھوڑے تقریباً ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھی سراقہ اپنے گھوڑے کو محمیز لگا رہا تھا شاید وہ یہ مقابلہ جیت کر اپنا پلڑا برابر کرنا چاہتا تھا لیکن جو ہی وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا نفائل بھی اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا کر اسے تیز کر دیتا اس طرح سراقہ نفائل سے آگے نہ نکلنے پا رہا تھا اور جس جگہ مقابلہ قتم ہونا تھا اس سے ذرا فاصلے پر نفائل نے اپنے گھوڑے کو بے در پے پاؤن کی کئی ٹھوکریں ماری گھوڑا ہن ہنایا نتھنے پھڑ پھڑاتا ہوا اور قنوتیاں بدلتا ہوا توفان ہو گیا تھا سراقہ کے گھوڑے سے کئی گز آگے نکل کر نفائل نے گھوڑ دوڑ کا یہ مقابلہ بھی جیت لیا تھا دونوں گھوڑے چونکہ سر پر دوڑ رہے تھے اس لیے وہ اس جگہ سے کافی آگے نکل گئی تھی جہاں مقابلے کی انتہا تھی نفائل اور سراقہ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو رکنے کی کوشش نہ کی اور مقابلہ دیکھنے والے لوگ اب پیچھے رہ گئے تھے اس موقع پر نفائل کے ذہن میں نجا نے کیا سمائی کہ وہ اپنا گھوڑا سراقہ کے قریب لائیا پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سراقہ کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا اور اسے اپنے ایک ہاتھ میں فضا میں بلند کیا اور پھر اسے سہرا کی ریت پر بری طرح پٹک دیا سراقہ بیچارہ کوئی مضاہمت نہ کر سکا بری طرح ریت پر گیا اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا نفائل بن حبیب نے جب ریت پر گرے ہوئے سراقہ کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اس نے دیکھا سراقہ مرد نہیں لڑکی تھی اس کی آباب ہی کھل گئی تھی اور اس کی گردن ننگی ہو گئی تھی نفائل نے دیکھا اس کی گردن سرق مونگے جیسی تھی اور اس کی گہری نیلی آنکھوں میں تفیان نشات تراوت گل اور رویہ جھیل کا سما تھا اس کا انتہائی خوبصورت چہرہ انار کے تازہ رس کی طرح ترو تازہ اور پرکشش تھا اب اس بنت مہتاب لڑکی کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اس کے اس تبسم سے اس کا گوہر نایاب اور حسن سطف جمال اور گہرا ہو گیا تھا اس موقع پر اس کے چہرے پر بنت حوا کی پوری تلسم آرائی چھا گئی تھی اس زہرہ جمال لڑکی نے صرف ایک لمحے کو نفائل کی طرف دیکھا پھر اس کی نگاہیں شرم و حجاب میں آپ ہی آپ جھگ گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نفائل بن حبیب تھوڑی دیر تک اپنے گھوڑے پر حقا بھکا بیٹھا رہا اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی شاید اسے اپنی بسارت اور بینائی پر اعتبار نہیں آ رہا تھا اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس علف لیلوی شہزادی زمین خلط کی حور اور مجسم رنگ و رانائی لڑکی کو مخطب کر دیوے پوچھا کیا تم سراقہ کی جگہ آئی ہو یا تم ہی سراقہ ہو اس پر اس لڑکی نے ندامت میں اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا میں ہی سراقہ بن عدی ہوں پھر وہ لڑکی بیچاری اچانک اداس اور افسردہ ہو گئی اور بھاری سی آواز میں کہنے لگی دراصل میرے باپ کے ہاں کوئی لڑکی نہیں میں ہی اس کا لڑکا اور لڑکی ہوں اس نے بیٹوں کی طرح میری پرورش کی اس نے مجھے بچکل اور گونگا مشہور کر رکھا تھا تاکہ نہ کوئی میری شکل دیکھی اور نہ ہی مجھ سے مقاطب ہو میں نے بڑے بڑے سورماوں کو ان مقابلوں میں شکست دی ہے لیکن حیرت ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ مجھ سے جیت گئے میں آپ کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں نفائل تھوڑی دیر تک بڑے غور اور تاجب سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا پھر وہ دوبارہ اس سے پوچھنے لگا کیا تمہارا نام سوراقہ ہی ہے اس پر مہرومرجان کے جمال پیکر نے لہنے بلبل اور ایک ماورائی ترتیل و ترنم میں کہا میرا اصل نام نبتیہ بنتے ادھی ہے میرا نام سوراقہ میرے باپ نے مشہور کر رکھا ہی میرے باپ کو ہمیشہ میری ذات پر فخر رہا ہی کہ میں نے قبائل کے بڑے بڑے سورماوں کو سارے فنی حرب میں زیر اور مغلوب کر دیا ہی پر آہ اسے آج میرے ہارنے کا بڑا دکھ اور بڑا صدمہ ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد نبتیہ بنتے ادھی جب خاموش ہوئی تو نفائل چند ثانیوں تک کمال حیرت اور ہمدردی سے نبتیہ کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے بڑی غمگزاری سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ تیغزنی کا مقابلہ بھی کروگی نبتیہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا میں واپس لوگوں میں جا کر کہہ دوں گی کہ میں نے شیکست تسلیم کر لیا ہے میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتی آپ ایک توفان ہیں اور میں ہوا کا ایک نرم جھونگا میرا آپ کا کیا مقابلہ تھوڑی دیر تک دونوں قاموش رہ کر کچھ سوچتے رہی اس کے بعد نبتیہ بڑی آجزی اور انکساری میں بڑی منت کرنے کے انداز میں نفیل سے کہنی لگی اے بنو ادھوم کے حوادیس و جرتمندی کے فرزند میرا راز راز ہی رہنے دینا اگر لوگوں کو خبر ہو گئی کہ میں لڑکی ہوں تو بہت سی باتیں اٹھیں گی اور جن جوانوں سے میں نے مقابلے جیتے ہی وہ میرے باپ سے تقرار کریں گی کہ ان کا مقابلہ ایک لڑکی سے کرا کر ان کی توہین اور زلت کی گئی ہے نفیل نے بڑی ہمدردی بڑی اپنایت میں نبتیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اٹھو اپنے چہرے پر نقاب ڈالو اور چلی جاؤ میں اپنی موت تک تمہارا راز راز ہی رکھوں گا بلکل بے فکر اور بے غم ہو جاؤ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دوں گا کہ سراخہ حقیقت میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے نفیل بن حبیب کا یہ جواب سن کر نبتیہ خوش ہو گئی تھی اور پھر اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی نفیل بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا واپس جا کر نبتیہ بنت عدی نے اشاروں سے باپ کو بتایا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کرتی ہے اور پھر یہ کہ وہ نفیل بن حبیب سے مزید کوئی مقابلہ نہیں کرے گی عدی بن کعب نے بڑی فراغ دلی سے اس کی شکست کا اعلان کر دیا اس اعلان کے بعد بنو عدوم کے جوان نفیل بن حبیب کو اپنے گندھوں پر اٹھائی واپس اپنے خیموں کی طرف جا رہی تھی یناف اور کیرش دونوں میامیوی بھی اس موقع پر لوگوں کے حجوم کے اندر موجود تھی جب لوگ اپنے اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی تو یناف اور کیرش بھی اپنے خیمے کی طرف چل دیئے تھی اور راستے میں کیرش نے یناف سے پوچھا اس نفیل بن حبیب نے سراقہ بن عدی سے مقابلہ جیت کر حیرت کا مظاہرہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلے بار کسی شخص کو ایسے کمالات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بائک وقت اپنے دو نیزوں سے اپنے دائیں بائیں دونوں کھونٹوں کو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے اکھاڑ کر لے جائے بہرحال یہ ایک انتہائی بہت در جرت مند اور دلیر نوجوان ہے اور یہ واقعی کامیابی اور فتح مندی کا حق دار تھا کیرش کی اس گفتگو کا یناف کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس لمحے یناف کی گردن پر ابلکا نے لمز دیا کیرش بھی متوجہ ہو گئی تھی لمز دینے کے بعد ابلکا نے کہا یناف اس نفیل بن حبیب کے ساتھ جس سراقہ کا مقابلہ ہوا ہے وہ مرد نہیں لڑکی ہے اور وہ لڑکی بھی کمال کی حسین و پرکشش ہے دراصل بنو آمون کے سردار عدی بن قاب کا کوئی بیٹا نہیں اس کی واحد اولاد صرف ایک لڑکی ہے جس کا نام نبتیہ بنت عدی ہے اس نبتیہ بنت عدی کی پرورش اس عدی بن قاب نے بیٹوں کی طرح کی اور اسے حرف انہوں نے حرب و ذرب میں ماہر بنا دیا اس نے اپنی بیٹی نبتیہ کو لڑکا ظاہر کیا اور لوگوں کو اس کا نام سراقہ بتاتا رہا وہ لوگوں سے یہ بھی کہتا رہا گی چونکہ اس کا بیٹا بچ شکل ہے اس لیے وہ اپنا چہرہ دھام کر رکھتا ہے اور مزید یہ کہ وہ گھونگا ہے اور گفتگو نہیں کر سکتا تاکہ کوئی اس کی بیٹی سے گفتگو کر کے یہ نہ جان سکے کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے پر آج جس جگہ مقابلہ ہوا تو نفائل اور سراقہ دونوں گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آگے چلے گئی تھے آگے جا کر نفائل نے سراقہ کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹر دیا تھا اس موقع پر سراقہ کے چہرے سے نقاب اتر گیا تب نفائل بن حبیب پر واضح ہوا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے اس موقع پر سراقہ جو حقیقت میں نبتیہ بنتیہ عدی ہے نفائل نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے راز کو ظاہر نہیں کرے گا جواب میں سراقہ نے اس کے ساتھ مزید مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا ایسا کر کے اس نے اپنی شکست اور نفائل کی فتح مندی کا اعلان کر دیا ہے اس پر یوناف بولا اور ابلکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو ابلکا جو انکشافات تو نے ہم پر کیے ہی کیا یہ سب دھونے کسی سے سنے ہی یا خود دیکھے ہی اس پر ابلکا بولی میں تم دونوں میان بیوی سے سنی سنائی باتیں نہیں کہہ سکتی بلکہ میں نے جو کچھ کہا ہی یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی اس موقع پر یوناف شاید ابلکا سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ جوان ان سے آمی لے تھے لہٰذا وہ خاموشی رہا پھر وہ دونوں میان بیوی پہلو با پہلو چلتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے سورج دن بھر سہراؤں کے اندر جد و جہد اور کشم کش کرتا ہوا دور اپنی مغربی پناہگاہوں کی طرف گم ہو گیا تھا رات ہو گئی تھی ہر شئے کے رگوپے میں تاریخی گھوز گئی تھی آسمان پر کہکشان کا دودھیا آنچل بکھر گیا تھا بے داغ نیلگوں آسمان ستاروں سے سچ گیا تھا نفائل اپنے خیمے میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھا کھانے کے بعد گفتگو کر رہا تھا کہ کسی نے خیمے کے باہر سے اسے پکارا زور زور سے کسی نے آواز دی تھی نفائل نفائل تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے باہر آؤ بیٹے اپنی ماں اور بہن کے پاس بیٹھے ہوئے نفائل نے اس آواز کو پہچان لیا تھا وہ اس کے قبیلے کے سردار آمیر بن فہیرہ کی آواز تھی لہذا اپنی جگہ پر بلٹے ہی بلٹے نفائل بن حبیب نے بلند آواز میں پکارتے ہوئے کہا آمیر بن فہیرہ اندر آ جائیے باہر کھڑے آپ کیوں پکار رہے ہیں نفائل کے ان الفاظ کے جواب میں تھوڑی دیر کے بعد ہی آمیر نفائل کے خیمے میں داخل ہوا اس کے پیچھے بنو عمون کا سردار عدی بن قعب اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی نبتیہ بھی تھی خیمے میں جلتی دو مشہلوں کی مدھم روشنی میں نفائل بن حبیب نے دیکھا نبتیہ اس وقت اپنے بلورن جسموں پر قوسِ غزہ کے رنگوں جیسا لڑکیوں کا لباس پہنے ہوئے تھی تینوں آگے بڑھ کر خیمے میں بچھی ہوئی چرمی چادر پر بیٹھ گئے تھی نفائل عدی بن قعب کی بیٹی نبتیہ کو پہچان چکا تھا لیکن وہ لڑکی چونکہ نفائل بن حبیب کی ماں اور بہن کے لیے اجنبی تھی لہٰذا وہ بڑے غور اور تجسس سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی پھر عدی بن قعب نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے نفائل بن حبیب کو مخطب کرتے ہوئے کہا دیکھ ابن حبیب یہ جو لڑکی میرے ساتھ آئی ہے یہ میری بیٹی نبتیہ بنت عدی ہے آج تک میری بیٹی کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا تھا تم پہلے جوان ہو جس نے میری بیٹی کو دیکھا لہذا میں تمہیں ہی اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کرتا ہوں کیا تم اسے اپنی زوجیت اپنی رفاقت میں قبول کرتے ہو عدی بن قعب کے ان الفاظ پر نفائل بن حبیب کی ماں زہرہ بنت کلاب اور بہن جندلہ بنت حبیب پریشان اور حیرت زدہ ہو کر رہ گئی تھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس موقع پر زہرہ بنت کلاب کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی ہی تھی کہ اس کا بیٹا نفائل اس سے پہلے ہی بول اٹھا اور اپنی گردن جھکاتے ہوئے وہ سردار عدی بن قعب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا جو پیشکش آپ نے مجھ سے کی ہے اس کا فیصلہ کرنا میری ماں کا کام ہے جو ہی نفائل بن حبیب خاموش ہوا اس کی ماں زہرہ بنت کلاب بولی اور کہنے لگی میں اس گفتگو کا مطلب نہیں سمجھی ذرا تفصیل سے کہیں کیا معاملہ ہے اس پر عدی بن قعب بولا اور کہنے لگا دیکھو میری بہن میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں یہ میری بیٹی ہے اس کا نام نبتیا ہے میں نے بیٹوں ہی کی طرح اس کی پرورش کی ہے لڑائی اور جنگ کے ہر فن میں اسے تاق اور ماہر کر دیا ہے اسے میں نے ہی سراخا کے نام سے اپنا بیٹا مشہور کیے رکھا دیکھ میری بہن آج اسی سے تمہارے بیٹے نفائل بن حبیب کا مقابلہ ہوا تھا نفائل چونکہ یہ مقابلہ جیت چکا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ نفائل ہی وہ جوان ہے جو میری بیٹی نبتیا کو حاصل کرنے کا حق دار ہے اور دیکھو میری بہن میں نے اپنی بیٹی کی پرورش بڑے نازوں نام سے کی ہے یہ بظاہر کمزور سی لڑکی لگتی ہے لیکن بڑی جرتمند بڑی دلیر بڑی وفادار اور مجھے امید ہے کہ یہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنے والی ثابت ہوگی لگتا تھا زہرہ بنتے کلاب کے ذہن میں ساری بات آگئی تھی لہذا اس نے صرف ایک نگاہ نبتیا پر ڈالی پھر اس کے قیامت خیز حسن اور بے مثل خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے اس نے کہا دیکھ عدی بن قاب میں شادی کی اس پیشکش کو قبول کرتی ہوں اگر تم میرے بیٹے نفائل بن حبیب کو اس کے قابل سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری بیٹی نبتیا بنتے عدی کا حق دار ہے تو پھر سنو آج سے نبتیا میری بیٹی ہے اور میرے بیٹے نفائل بن حبیب کی امانت ہے آمیر بن فہیرانی زہرہ بنتے کلاب کے اس جواب پر بے پناہ خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا میری بہن اس پیشکش کی قبولیت پر میں تم دونوں طرف ان کو مبارک بات دیتا ہوں میں اس سے پہلے ہی اپنے سارے قبائل کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ عدی بن قاب کا سراخہ نام کا لڑکا اصلیت اور حقیقت میں لڑکی ہے اور اس کا نام نبتیا ہے اور وہ سارے سردار اور قبائل کے سرکردہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں کو سمجھا دیں گے کہ جو ماضی میں نبتیا سے ہارتے رہے ہیں تاکہ وہ کوئی شوری شنگامہ اور افرا تفریق کھاڑی نہ کر دیں مجھے امید ہے کہ اپنے قبائل کے سرداروں پر کوئی بھی اب بدنظمی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یہاں تک کہنے کے بعد بنو عدوم کا سردار آمیر بن فہیرہ چند لمحوں کے لیے رکا اس نے کچھ سوچا اور پھر اس کے بعد وہ بولا اور کہہ رہا تھا نفائل میرے بیٹے میں تمہیں بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدی بن قاب نے مقابلے کے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے سراخہ کو ہرا دیا تو تمہیں سو بکریان دے گا میرے بیٹے عدی بن قاب اپنے وعدے پر قائم ہے اور وعدے کے مطابق یہ تمہیں سو بکریان دے گا اور تمہارے جیتنے کی خوشی میں سو بکریان میں بھی تمہیں دوں گا اس طرح مجھے امید ہے کہ تمہاری سقیم مالی حالت مستحقیم ہو جائے گی یہاں تک کہنے کے بعد عامر بن فہیرہ پھر تھوڑی دیر کے لیے رکا اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اسے خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ خائمے سے باہر لوگوں کا شروع ہو گا اور ایک ہنگامہ سا شروع ہو گیا تھا سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خائمے سے باہر آ گئے پھر انہوں نے دیکھا کی خائموں سے باہر بے شمار لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی یہ صورتحل دیکھتے ہوئے سب پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی اس موقع پر بنو آدوم کا ایک جوان بھاگتا ہوا عامر بن فہیرہ کے پاس آیا اور اپنی پھولی سانسوں سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سردار قبیلوں کے جو جوان مچھلیاں پکڑنے سمندر گئے تھی وہ ایک بری خبر لائے ہی ان کا کہنا ہے کہ حبشا کے بادشاہ نجاشی نے ایک جرار لشکر یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا ہے اور یہ لشکر یمن کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کے بعد اسی طرف آ رہا ہے کیونکہ اس نے ہمارے جوانوں کو جو ساحل پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے اس سمت بھاگتے ہوئے دیکھا بنو ادھون کے اس جوان کے اس انکشاف پر عامر بن فہیرہ تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا اور پھر اس نے ڈانٹ دینے کے سے انداز میں کہا اگر کوئی یمن پر حملہ آور ہونے کو آیا ہی تو اس سے ہمارے قبائل میں بھگ دڑ کیوں مچی ہوئی ہے اہل یمن اپنا دفاع کریں گے ہم تو خانہ بدوش قبائل ہیں ہمارے پاس نہ تو کوئی جائداد ہے اور نہ ہی زمین کا کوئی ٹکڑا کے جس کی ہم حفاظت کر سکیں بنو ادھون کے اس نوجوان کے انکشاف پر عامر بن فہیرہ تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا اور پھر اس نے ڈانٹ دینے کے انداز میں کہا اگر کوئی یمن پر حملہ آور ہونے کو آیا ہے تو اس سے ہمارے قبائل میں بھگ دڑ کیوں مچ گئی ہے اہل یمن اپنا دفاع کریں گے اور نہ ہی کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا کے جس کی ہم حفاظت کر سکیں پھر عامر بن فہیرہ ذرا رکھا اور اپنے پہلو میں کھڑے عدی بن کعب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا میرے خیال میں اگر نجاشی کا لشکر ادھر ہی کا رخ کر رہا ہی تو پھر ہمیں اس کے سپہ سالار سے بات کرنا ہوگی تاکہ وہ ہمارے قبیلے کو نقصان نہ پہنچائے چلو قبائل کے دوسرے سردار ہلال بن اہیب مزامین بن بصیر اور محارب بن حسن کو ساتھ لے کر اس سے بات چیت کرتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد عامر بن فہیرہ رکھا اس کے بعد وہ نفیل بن حبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا نفیل میرے بیٹی تم بھی ہمارے ساتھ چلو اگر نجاشی کے سپہ سالار کے لشکر کے ساتھ ہماری جنگ کی کوئی صورت بن گئی تو تم اپنے قبائل کے متحدہ لشکر کے سپہ سالار ہوگی اس موقع پر بنوامون کے سردار عدی بن کاب نے مڑ کر اپنی بیٹی نفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نفیل میری بیٹی تم یہی نفیل کے خیمے میں اس کی ماں اور بہن کے پاس رہو میں ان حملہ آوروں کا قضیہ نمٹا کر تمہیں یہاں سے لیتا جاؤں گا اس موقع پر نفیل بن حبیب کی ماں زہرہ بنت کلاب فوراں بولی اور عدی بن کاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی میرے بھائی اب جبکہ نفیل اور نفیل کی شادی تم نے خود اپنی خوشی اور رضا مندی سے تائی کر دی ہے تو یہ ہمارا قیمہ اب تمہاری بیٹی نفیل کا اپنا ہی قیمہ ہے یہ اس میں رہنے کا حق رکھتی ہے تم واپسی پر اسے مت لیتے جانا یہ میری بیٹی اور نفیل کی امانت کی حیثیت سے رات اسی قیمے میں بسر کرے گی اس موقع پر نفیل نے اپنے قریب ہی کھڑی نفیل کی طرف دیکھا زہرہ بنتے قلاب کے اس فیصلے پر نفیل کے چہرے پر آرزو انگیز تراوٹ ہوتوں پر گلابی تبسم اور اس کی بڑی بڑی گہری آنکھوں میں نیلم کی جھلک اور گہری ہو گئی تھی اس کے بعد نفیل آمیر اور عدی وہاں سے چلے گئے تھے جب یہ سب لوگ اندھیرے میں روپوش ہو گئے تو زہرہ بنتے قلاب حرکت میں آئی آگے بڑھی اور نفیل کا ہاتھ پکڑ کر وہ دوبارہ خیمے میں لائی نفیل کی بہن جندلہ بنتے حبیب بھی نپتیا کے قریب آئی اور نپتیا کا دوسرا ہاتھ اس نے پکڑ لیا تھا تینوں دوبارہ اس چرمی چادر پر آ کر بیٹھ گئیں پھر جندلہ نے نپتیا کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور خوشی میں چہکتے ہوئے کہا اے میری بہن ہمارے پاس ایک نیا خیمہ بھی ہے جو اس بھار آخی مصر سے خرید کر لائے ہیں تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہم اپنے لئے دو خیمے نصب کیا کریں گے پھر اچانک جندلہ اٹھ کھڑی ہوئی خیمے کے اس کونے میں گئی جہاں کھانے کی اشیا اور برطن رکھے ہوئے تھے جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں اونٹ کی ہٹی سے بنی ہوئی ایک پلیٹ تھی جو پنیر سے بھری ہوئی تھی جندلہ نے پنیر بھری وہ پلیٹ نپتیا کے آگے رکھتے ہوئے کہا نپتیا میری بہن یہ بہت اچھا اور میٹھا پنیر ہے اقی نے یہ مصر سے خریدا تھا کھاؤ بہت لذیذ اور ذائقہ دار ہے اس پر نپتیا نے شرملی سی آواز میں کہا میں اکیلی نہیں کھاؤں گی آپ دونوں بھی میرے ساتھ کھائیں زہرہ اور جندلہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور یوں تینوں ہسی خوشی پنیر کھانے کے علاوہ آپس میں خوشکن گفتگو بھی کرنے لگی تھی تھوڑی دیر بعد قبائل کے ان خائموں کے شہر سے جنوب کی طرف ایک جرار لشکر نمدار ہوا تھا پانچوں قبائل کے سرداروں کے ساتھ نفائل بن حبیب اور چند دیگر چیدہ چیدہ جوان بھی وہاں خائمے سے باہر کھڑے ہوئے تھے لشکر نزدیک آ کر رک گیا تھا پھر ان میں سے دو درمیانی عمر کے آدمی اپنی چند محافظوں کے ساتھ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے قریب آئی اور ان میں سے ایک نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کس غرص سے یہاں خائمہ زن ہوئے ہو کیا یہ کوئی لشکر ہے اور ہمارے مقابل ہونا چاہتا ہے آنے والے ان اجنبیوں اور نواردوں کے جواب میں بنوادم کے سردار عامر بن فہیرانی بڑی جرتمندی دلیری اور بے باقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا دیکھو اجنبی ہم نہیں جانتے تم لوگ کون ہو اور کس غرص سے یمن کے اس ساحل پر آن لگے ہو لیکن چونکہ تم لوگوں نے ہمارے متعلق پوچھا ہے تو میں تم سے یہ کہوں کہ ہم پانچ عرب قبائل یہاں خائمہ زن ہیں ہم خانہ بدوش لوگ ہیں اور جگہ جگہ لیندین بھی کرتے ہیں اپنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں سنو نواردوں مختلف جگہ خائمہ زن ہونا یوں جانو کہ یہ ہمارا پیشہ ہے پر یہ تو کہو تم لوگ کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کس غرص سے تم نے یمن کے ساحل پر نزول کیا ہے اس پر ان آنے والے سواروں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا میں حبشا کے بادشاہ نجاشی کا سپہ سالار ہوں میرا نام ابو سحم ہے پھر اس نے اپنے دائیں طرف اپنے گھوڑے پر سوار اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور یہ میرے لشکر کا نائب سالار ابو مقیوم ابراہ الاشرم ہے اس کی ایک آنکھ خراب تھی اس لیے اسے الاشرم بھی کہتے تھی ہم یمن سے حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں اور تم لوگوں کو اس معاملے میں ہماری مدد کرنا ہوگی ہم ابھی اور اسی وقت یمن کے مرکزی شہر سنعہ کی طرف روانہ ہوں گے اگر تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو سب سے پہلے ہم تم پر حملہ آور ہوں گے تمہارے جوانوں اور بڑھوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں اور بچوں پر قبضہ کر لیں گے اگر تم لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہماری فتح کی صورت میں ہمیں حاصل ہونے والے فوائد میں تم لوگ بھی حصے دار ہوگی اس کے علاوہ ہم تمہارے قبائل کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے بھی پابند ہوں گے تمہارے ہر دشمن سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے چنانچہ اب کہو تم لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہو ابو سحم کی اس گفتگو پر نفائل بن حبیب کے چہرے پر وحشت کے موسم وہموں کے حجوم اور عذابوں کے بھور جیسی قیفیت تاری ہو گئی تھی جبکہ اس کی ساغر سی گہری آنکھوں میں کربو علم کی یورش خون میں نہائے ازائم اور صفاق لمحوں کی اندھی ترکتاز جوش مارنے لگی تھی اس موقع پر انتہائی غصے اور تکبر میں نفائل بن حبیب ابو سحم کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آمیر بن فہیرہ نے نفائل بن حبیب کی قیفیت کو بھامتے ہوئے اسے بولنے سے روک دیا تھا اور پھر وہ خود بڑی نرمی اور بشاشت میں ابو سحم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا ابو سحم جو شرائط تم نے کہی ہیں ان شرائط پر ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں ہم تمہارے حلیف بن کر یمن کے اندر جو بھی تم کاریویاں کروگے ہم تمہارا ساتھ دیں گے بنو عدوم کے سردار آمیر بن فہیرہ کا یہ فائصلہ سن کر ابو سحم کے چہرے پر گہری مسکروہت نمودار ہوئی تھی پھر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا تم نے انتہائی دانشمندانہ فائصلہ کیا ہے اس طرح تم ہمارے حوالے سے ان سرزمینوں میں اپنے لیے بہترین فوائد حاصل کر سکتے ہو اب جبکہ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ دینے کا عظم کر لیا ہے تو پھر کوچ کی تیاری کرو ہم ابھی یہاں سے سنعا کی طرف روانہ ہوں گی پانچوں قبائل کے سردار نفائل اور دیگر جوان ابو سحم کے سامنے سے ہٹ گئی تھی پھر وہ اپنے خیموں کی طرف لوٹ رہے تھی نفائل اپنے خیمے میں داخل ہوا تو نفتیہ کا باپ اور بنو عمون ان کا سردار عدی بن قاب بھی اس کے ساتھ تھا نفتیہ زہرہ اور جندلہ جو خیمے میں بچھی چرمی چادر پر بٹھی ہوئی تھی ان دونوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی اس موقع پر عدی بن قاب نے اپنی بیٹی نفتیہ کو مخطب کرتے ہوئے کہا نفتیہ میری بیٹی حبشہ کے بادشاہ کا سالار ابو سحم اور اس کا نائب سالار ابراہ الاشرم یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اس ساحل پر اترے ہی ہم دونوں ان سے مل کر آ رہے ہی ان کے ساتھ ایک جرار لشکر ہے انہوں نے ہمیں اس جنگ میں تعاون کرنے کو کہا ہی بسورت دیگر وہ ہمارے خیموں کو لوٹ لیں گی اور عورتوں اور بچوں پر قبضہ کر کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اے میری بیٹی کچھ خبر نہیں کہ کب حبشہ کے سالار کے ساتھ ہمارے قبائل کی تھن جائے اور جنگ کی صورت اختیار کر جائے گو عامر بن فہیرہ ان سے تعاون کرنے کا آہد کر چکا ہے پھر بھی میری بچی اختلافات کی صورت کسی بھی وقت نکل سکتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ آمادائی جنگ ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں میری نسبت نفائل کا خیمہ تمہارے لیے زیادہ محفوظ اور مناسب ہوگا جب تم دیکھو کہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو تمہیں اجازت ہے تم فوراں اپنا خیمہ چھوڑ کر نفائل کے پاس آ سکتی ہو آج سے نفائل کی تم امانت ہو حبشا کے اس لشکر سے ہماری جان چھوڑ جائی تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا اب آؤ چلیں یہاں سے کوچھ ہو رہا ہی عدی بن کعب کی گفتگو سے نفتیا کی قلب و نظر میں خوشی اور چشم ماہ و انجم جیسی تابانی پھائل گئی تھی خوشی اتمنان اور سکون میں اس کی حالت دامان آسمان کے نقص و نگار اور صبح آزادی کی تمہید جیسی ہو گئی تھی وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے خیمے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ زہرہ بنتے کلاب نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے عدی بن کعب سے کہنا شروع کیا اے میرے بھائی کیا آج کی رہا نفتیا میرے پاس نہیں رہ سکتی آج سے یہ میرے گھر کا سکون و اتمنان اور عظمت و حرمت ہے دیکھ سردار عدی بن کعب تو نفتیا کے معاملے میں مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہے عدی بن کعب نے مسکراتے ہوئے کہا اے میری بہن نفتیا اب تمہاری بیٹی اور نفیل کی امانت ہے اس کے حوالے سے میں تم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا تم جب تک چاہو نفتیا کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو اب مجھ سے اس سلسلے میں اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں تم نفتیا کو رکھو اب میں چلتا ہوں تاکہ کچھ کی تیاریاں مکمل کر سکوں عدی بن کعب مڑا اور چلا گیا تھا نفیل نے اپنی ماں کو مخطب کرتے ہوئے کہا ماں اپنا خائمہ اکھیڑ کر سامان سمیٹ لیں اور کوچ کی تیاری کریں نفیل کے ان الفاظ کے ساتھ ہی چاروں حرکت میں آئے اور کوچ کرنے کے لیے نفیل اور نفتیا خائمہ اکھاننے لگے تھے جبکہ زہرہ اور جندلہ اپنے خائمے کا اساسہ سمیٹ رہی تھی یناف اور کیرش دونوں میامیوی نے عرب قبائل میں رہتے ہوئے اپنے لیے سواریوں کا بندوبست کر لیا تھا جس وقت عرب قبائل حبشہ کے حملہ آور لشکر کے ساتھ یمن کے مرکزی شہر سنعا کی طرف روانہ ہوئے تھی تب یناف اور کیرش بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ان کے ساتھ ہو لیے تھی جس وقت وہ سنعا کی طرف روان دوان تھی کیرش اپنے گھوڑے کو یناف کے گھوڑے کے قریب لائی اور پھر وہ استحفامیہ سے انداز میں یناف کو مخطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی یناف میرے حبیب یمن پر حملہ آور ہونے والے حبشہ کے یہ حملہ آور کیوں ان سرزمینوں میں گھوسے ہیں یمن کے ساتھ ان کا کیا تنازہ ہے اور کیوں یہ حملہ آور ہونے کے لیے یمن کے مرکزی شہر سنعا کا روح کیے ہوئے ہیں کیا آپ اس سلسلے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں اس پر یناف نے کہنا شروع کیا ان قبائل کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ میں ان سرزمینوں کے متعلق جانتا ہوں یا جان سکا ہوں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں گزشتہ شب کچھ سرکرتہ لوگوں سے میری اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی ان سے بھی مجھے حبشہ کے اس لشکر کی ان سرزمینوں پر حملہ آور ہونے کی وجوہات کا پتا چلا ہے سنو کے رش یمن کا ایک بادشاہ توبان اسد ابو کرب ہوا کرتا تھا وہ یطرب پر بھی حملہ آور ہوا تھا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنو قرائزہ کے دو یہودی عالموں کو وہ اپنے ساتھ یمن لے گیا تھا یمن میں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی اس طرح اس کی اس وجہ سے یمن میں کافی تعداد میں لوگوں نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا انہی دنوں ایسا ہوا کہ عیسائے مشنری یمن میں داخل ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے یمن کے لوگوں کو بدپرستی کی برائی سمجھائی اور لوگوں کو خدا واحد کی طرف بلایا ان کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے نجران میں عیسائی ہونے والوں نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی ان لوگوں کا نظام تین سردار چلاتے تھے ایک سید جو خبائلی شیوخ کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاملات اور معاہدات اور لشکریوں کی خیادت کا ذمہ دار تھا دوسرا آقب جو داخلی معاملات کا نگران ہوتا تھا اور تیسرا اسقف یعنی بشب جو مذہبی پیشوا ہوا کرتا تھا بڑی اہمیت حاصل تھی یہ ایک بڑا تجارتی اور سناتی مرکز تھا یہاں چمڑے اور اسلحہ کی سناتیں خوب زوروں پر چل رہی تھی آخر یمن کے موجودہ باتشاہ زونواز سے ایک غلطی ہوئی اس نے نجران پر جو جنوبی یمن میں عیسائیوں کا گڑھ تھا حملہ کر دیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے نجران پہنچ کر زونواز نے وہاں کے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا اس پر زونواز نے نجران کے سید حارسہ کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی روما کے ساتھ اس نے اس کی دو بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے اپنی دونوں بیٹیوں کا خون پینے پر مجبور کیا پھر اسے بھی قتل کر دیا تھا اس کے بعد زونواز نے عیسائیوں کے اسقف کی ہٹیاں قبر سے نکال کر جلا دی پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے ان گڑھوں میں اس نے آگ روشن کروائی عیسائی عورتوں مردوں بچوں پادری اور راہبوں کو اس نے اس آگ میں پھنکوا دیا کہتے ہیں مذہبی طور پر بیس سے چالیس ہزار تک عیسائی اس حادثے میں مارے گئی تھی کہتے ہیں اس حادثے سے ایک عیسائی نوجوان زو سالبان بچ نکلا تھا اور وہ بھاگ کر حبشا کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچا اور یمن میں زونواز کے ہاتھوں ہونے والے ظلم کی ساری داستان اس سے کہی حبشا کا بادشاہ نجاشی چونکہ کوئی بہری بیڑا نہیں رکھتا تھا لہٰذا اس نے یہ سارے واقعات ایک قاسد کی ذریعے قیسر روم کے گوشے گزار کر دیے چنانچہ رومن شہنشاہ نے ایک بہری بیڑا حبشا کی طرف روانہ کیا اب اسی بہری بیڑے کو استعمال کرتے ہوئے حبشا کا لشکر یمن کے ساحل پر اترا ہے جس کے ساتھ ہم بھی سنا شہر کی طرف جا رہے ہیں اتنا کہنے کے بعد یناف تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا کیرش یہ ساری کاریوائی دراصل قسطنطنیہ کی رومن سلطنت اور حبشا کی حکومت کے باہم تعاون کی وجہ سے ہے چونکہ حبشا کی حکمرانوں کے پاس کوئی بہری بیڑا نہیں لہٰذا رومنوں نے یہ بہری بیڑا فراہم کیا ہے اور اسی بہری بیڑے میں حبشا کی حکومت کا لشکر یمن پر حملہ آور ہو رہا ہے دیکھو کہ رش بظاہر یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے مذہبی جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور یمن کے حکمران زونواز سے مرنے والے عیسائیوں کا انتقام لے رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی اغراض بھی کام کر رہے ہیں غالباً اس حملے کا اصل محرک سیاسی اور معاشی وجوہات ہیں اور عیسائی مظلوموں کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا اور سنو کے رش رومن سلطنت جب سے ملک شام پر قابض ہوئی تھی اسی وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ ہندوستان انڈونیشیا وغیرہ کے ممالک اور رومن مقبوضاجات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے ہیں اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر وہ اپنے قبضے میں لے لی تاکہ اس کا منافع پورے کا پورا رومنوں کو حاصل ہو اور عرب تاجیروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پچیس سال قبل مسیح رومن شہنشاہ آگستس نے بھی ایک بڑا لشکر رومن جرنیل گالوس کی خیادت میں حجاز کے مغربی ساحل پر اتارا تھا تاکہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے جو جنوب عرب سے شام کی طرف جاتا تھا لیکن عرب کے شدید جغرافیائی حالات نہیں اس مہم کو ناکام کر دیا اس کے بعد رومنوں نے اپنا جنگی بحری بیڑا بحر احمر میں متعین کر دیا اور انہوں نے عربوں کو اس تجارت سے محروم کر دیا تھا جو وہ بحری راستے سے کیا کرتے تھی اور صرف بھری راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا تھا اسی بھری راستے کو قبضے میں لینے کے بعد اب رومن سلطنت نے حبشا کی عیسائی حکومت سے گٹ جوڑ کر لیا ہی انہیں بحری بیڑا مہیا کیا ہی تاکہ اس بحری بیڑے کے ذریعے وہ یمن پر حملہ آور ہوں اور عربوں کی برری تجارتی راستے پر جو ادارہ داری ہوتی ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے دیکھو کیرش میرے خیال میں یمن پر حملہ آور ہونے کی یہی اصل وجہ ہے اب جبکہ ہم دونوں میان بیوی ان عرب قبائل کے ساتھ حبشا کے حملہ آور ہونے والے لشکر میں شامل ہیں دیکھتے ہی آگے کیا حالات پیش آتے ہی کیرش یوناف کی اس ساری گفتگو سے کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی وہ دونوں میان بیوی خاموشی سے عرب قبائل کے ساتھ سنعہ کی طرف بڑھ رہے تھے آخر حبشا کا لشکر سنعہ کی طرف پہنچا سنعہ کے حکمران اور حملہ آور ہبشیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ میں یمن کے حکمران کو شکست ہوئی تھی اس طرح یمن کے حکمران اور اس کی حمیری حکومت کا خاتمہ ہو گیا یمن کے مرکز شہر سنعہ پر سہم اور ابراہ کا قبضہ ہو گیا اور پھر مزید چند روز کی جنگ کے بعد آس پاس کے شہروں پر بھی قبضہ کرتے ہوئے حبشا کے لشکر نے پورے یمن پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد ان حملہ آوروں نے یمن کے مختلف شہروں میں اپنے والے مقرر کر دیئے اور خود اپنے لشکر کے ساتھ سنعہ میں قیام کیا پانچوں عرب قبائل بھی شہر کے باہر قیمزن ہو گئے تھی وہ اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ حبشا کے لشکر کا سالار انہیں یمن کی فتح سے ہاتھ آنے والے مال غنمت میں سے انہیں حصہ دے گا لیکن حبشا کے لشکر کے سالار ابو صحم نے انہیں کچھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا حبشا کے لشکر کا سپہ سالار ابو صحم نہایت جابر اور سنگل انسان تھا اس نے یمن فتح کرنے کے بعد وہاں کے باشندوں پر ظلم و تشدد شروع کر دیا کسی کی جان کسی کا مال اور کسی کی عزت ابو صحم کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی اس نے وہاں کے رعوسہ کو لوٹ کر مہتاج اور غربہ کو زلیل و رسوہ کر کے رکھ دیا تھا وہ ہر شخص کو جو اس کے سامنے آتا بچوں کی طرح کاٹ کھاتا تھا یمن کے اندر اس نے خاک و خون آتش و آہن زلت و رسوائی اور موت و عذاب کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا ایک روز جبکہ شام رات میں ڈھل گئی تھی اور جاڑے کی سرد خون کھوائیں ٹوفانی شکل اختیار کر گئی تھی حرمت شب اپنے پورے شعور و ہوش میں پھیل گئی تھی اور سہر شب نم کی سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی نفائل اپنے خائمے میں بلٹا ہوا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ محوے گفتگو تھا کہ رات کی ظلمت میں خائمے سے باہر کسی نے اسے پکارا نفائل ذرا باہر آؤ نفائل اٹھ کر باہر آیا اس نے دیکھا خائمے سے باہر وہاں ایک جوان کھڑا تھا اس کی ماں زہرہ بنتے کلاب اور بہن جندلہ بھی احتیاطاں دروازے پر آگ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے اور آنے والے اس جوان کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی تھی جس جوان نے نفائل بن حبیب کو آواز دے کر بولایا تھا وہ بولا اور نفائل کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا ابن حبیب تمہیں بنو عدم کے سردار آمیر بن فہیرہ نے بلایا ہی میرا تعلق بنو عمون سے ہے پانچوں قبائل کے سردار بنو عمون کے سردار عدی بن کاب کے خیمے میں جمع ہیں حبشاہ کے لشکر کا نائب سالار اب رہا اور اس کا ایک ساتھی مدیان بھی وہاں موجود ہیں وہ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں لہذا انہوں نے تمہیں بولا بھیجا ہی اس پر نفائل بن حبیب نے مڑ کر اپنی ماں سے جانے کی اجازت لینا ہی چاہی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی زہرہ بنتے کلاب بول پڑی اور نفائل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی ہو آؤ بیٹے لیکن جلدی آ جانا اور سنو آتی دفعہ نبتیا کو اپنے ساتھ لیتے آنا وہ آج پورا دن ادھر نہیں آئی نفائل نے اس جوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں وہ جوان چلا گیا نفائل اپنے خیمے میں آیا جلدی جلدی اس نے زیراہ پہنی سر پر اپنا آہینی خود چڑھایا کمر سے بندی ہوئی چرمی پیٹی میں اپنی تلوار اور خنجر درست کیا اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا میری ماں اہل حبشا سے اب مجھے خطرے کی بو آنے لگی ہے تاہم تم فکر مند نہ ہونا میں جلدی لوٹاؤں گا اس کے ساتھ ہی نفائل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خیمے سے باہر چلا گیا تھا زہرہ اور جندلہ خیمے کے دروازے پر دونوں ماں بیٹی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی جب رات کی تاریکی میں وہ ان دونوں ماں بیٹی کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تب وہ پہلے کی طرح خیمے میں آ کر اپنے بستروں میں گھوز گئی تھی نفائل جب نفتیہ کے باپ عدی بن کعب کے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں پانچوں قبائل کے سرداروں کے علاوہ حبشا کے لشکر کا نائب سالار اب رہا اور اس کا ایک معمر ساتھی مدھیان بھی بلٹے ہوئے تھے عامر بن فہرہ نے اشارے سے نفائل کو اپنے پاس آ کر بلٹنے کو کہا اور جواب میں نفائل بن حبیب خاموشی سے اپنی قبیلے کے سردار عامر بن فہرہ کے پہلو میں جا بلٹا تھا عدی بن کعب کا چمڑے کا وہ خیمہ جس میں وہ سب لوگ بلٹے ہوئے تھے بہت بڑا تھا اور موٹے چمڑے کی چادر کی مدد سے اس خیمے کو کئی کمروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس وقت یہ سب لوگ خیمے کے ایک کمرے میں موجود تھے نفائل جب عامر کے پاس بیٹھا تب اب رہا نے اپنے سامنے بیٹھے اور اب قبائل کے پانچوں سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتا ہوں جواب میں بنو عدم کے سردار عامر بن فہرہ نے بولتے ہوئے کہا ہاں اب رہا اب تم اپنا مدعا کہہ سکتے ہو ہمیں نفائل بن حبیب کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے تم جانتے ہو نفائل وہ جوان ہے جو ہمارے سارے قبائل میں سب سے زیادہ باہمت جرتمند بہتر اور امدہ تائغزن ہے اس پر اب رہا نے ایک نگاہ بڑے غور سے نفائل پر ڈالی پھر باری باری اس نے اچھٹی ہوئی ایک نگاہ عرب قبائل کے سرداروں پر بھی ڈالی اس کے بعد وہ کہنے لگا میرے جلیسوں تم لوگ اس سہرہ کی عظمت و حرمت ہو تم بے شک خانہ بدوش ہو لیکن بہرحال ان سرزمینوں سے تمہارا تعلق ہے اور اس تعلق کو کوئی بھی قوت ختم نہیں کر سکتی ابو صاحب نے فتح کے فائدوں میں تمہیں اپنا شریف بنانے کا وعدہ پورا نہ کر کے انتہائی قبیح برا اور بدنیتی پر مبنی فیل کیا ہے میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں کیونکہ وہ میرا ہموطن ہے جس طرح ان دنوں وہ یمن کے لوگوں پر مظالم کر رہا ہی ایسے ہی وہ کل تمہارے ساتھ بھی سلوک کرے گا تم خانہ بدوش قبائل عرب بہر میں مچھلی کی طرح آزاد ہو اور گردیش دہر گردیش شام و سہر کی طرح خدرو ہو وہم و اوہام کا پجاری ابو سہم یہاں لوگوں پر ظلم و تشدد اور عصمتوں کی تسخیر کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کے یہ مظالم اور ستم ابھی مزید بڑھ جائیں گے ابھی وہ کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں آیا جس وقت ایسا ہوا تم دیکھو گی چاروں طرف آگ اور خون کا کھیل ہی کھیل ہوگا اور سنو مجھے غور سے سنو سہرہ کے فرزندوں اگر تم لوگ میرا ساتھ دو تو ہم سب مل کر ابو سہم اور اس کے ساتھیوں کو نیستوں نابود کر کے یہاں کے لوگوں کو ظلم و تشدد سے بچا کر انہیں امن و آشتی سے ہم کنار کر سکتے ہیں سنو سہرہ کے فرزندوں ابو سہم کے لشکر میں میرے بھی بے شمار حامی ہیں لیکن بحیثیت سالار کی اس کا لشکریوں پر روب اور خوف زیادہ ہی میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں اگر اس نیک کام میں تم سب قبائل میرا ساتھ دوگی تو میں انقلاب برپا کر سکتا ہوں اب رہا کی اس گفتگو کے جواب میں سب عرب سردار خاموش تھی اور وہ سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی شاید آپس میں سلح مشورہ کرنے کے بعد وہ کوئی جواب دینا چاہتے تھی نفیل بن حبیب نے بولتے ہوئے پوچھا اے اب رہا اس عمر کی کیا زمانہ تھے کہ کل تم بھی ابو سہم جیسے نہ ہو جاؤ اس پر اب رہا نے پوچھا تم کس مذہب کے ماننے والے ہو نفیل نے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھ اب رہا ہم سب دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اب رہا نے جھٹ کہا تو پھر میں بھی آج سے اس دین کے ماننے والوں میں شامل ہوتا ہوں اور اپنے اس دین کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ہمیشہ تم لوگوں کے لیے مخلص و ناصر اور حامی و مددگار اور موعین بن کر رہوں گا تمام عرب سردار اور اس کے بیچ میں بیٹھا ہوا نفیل نے چند ثانیوں تک آپس میں گفتگو کرتے رہی آخر وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئی اس کے بعد آمیر بن فہیرہ نے بولتے ہوئے کہا اب رہا ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ابو سہم سے جان چھوڑانا اب ہم نے اپنے لیے ایک فرض بنا لیا ہے اب رہا نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو پھر یہ کام آج ہی سے ہو جانا چاہیے یہاں تک کہنے کے بعد اب رہا رکا شاید وہ کچھ سوچ کر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا پھر نفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا نفیل بن حبیب تمہاری یہاں آمد سے قبل تمہارے قبیلے کا سردار آمیر بن فہیرہ تمہاری بہت توصیف و تعریف کر چکا ہی اسی توصیف و تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ابو سہم پر قابو پانے کے لیے یقیناً تم مرکزی کردار ادا کر سکتے ہو اب رہا ذرا رکا اور پھر کہنے لگا دیکھو ابن حبیب آج آدھی رات کے وقت اپنے دو ہزار کے قریب جنجو جوان تیار رکھنا میرا یہ ساتھی جو میرے ساتھ بیٹھا ہی اس کا نام مدیان ہے یہ تمہیں لینے آئے گا اور تمہاری رہنمائی بھی کرے گا جس جگہ یہ کہے گا اس جگہ تم اپنے مسلح ساتھیوں کو چٹانوں کی اوٹ میں بٹھا دینا ابن حبیب ابو سہم ابھی تک اپنے لشکر کے اندر خائمے میں ہی رہتا ہی چند یوم تک وہ سنا کے محل میں منتقل ہو جائے گا پھر اس پر قابو پانا ہمارے لیے دشوار اور ناممکن ہو جائے گا اپنے ساتھیوں کو بتا دینا کہ خطرے اور ضرورت کے وقت میفضہ میں جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر چھوڑوں گا جب یہ تیر دکھائی دے تو فورا ابو سہم کے خائمے کے قریب ہو جائیں اور اس سے آگے کیا کرنا ہوگا یہ ہم انہیں سمجھا دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد ابراہ دم لینے کو رکا اس کے بعد اس نے عرب سرداروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا یہ میری تجویز آپ لوگوں کو قبول ہے جواب میں بنو عدوم کے سردار آمیر بن فہیرانی اپنے دوسرے عرب سرداروں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا اندیات جاننے کی کوشش کی پھر سب کی شاید تائید حاصل کرنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا ابراہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہی اور پوری طرح تمہارے ساتھ ہیں ابراہ اپنے ساتھی مدیان کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولا میں اب جاتا ہوں آدھی رات کے وقت میں ایک مخصوص جگہ پر تمہارے قبائل کے سالار نفیل بن حبیب کا انتظار کروں گا مدیان اسے لینے آئے گا اور اسے وہاں تک پہنچا دے گا اب تم لوگ مجھے اجازت دو میں چلتا ہوں اور سن رکھو اگر ہم نے بڑی کامیابی سے ابو سہم کا خاتمہ کر دیا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دوں گا اور ان علاقوں پر تم بڑی آسائش سے زندگی بسر کر سکو گے اس کے ساتھی ابراہ اپنے ساتھی مدیان کے خیمے سے نکل گیا تھا پھر یہ سارا معاملہ ہو چکا تو عرب سردار بھی اٹھ کر عدی بن کاب کے خیمے سے نکل گئے تھی اس موقع پر نفائل بن حبیب بھی جب اٹھنے لگا تو عدی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تم ابھی بیٹھو بیٹے مجھے تم سے کام ہے نفائل پھر اپنی جگہ پر جم گیا تھا عدی بن کاب نے اس موقع پر خیمے کے اندرونی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا نبتیا یہاں آ جاؤ بیٹی سب لوگ جا چکے ہیں اب یہاں صرف میں اور نفائل ہی ہیں نبتیا فورون خیمے کے اس کمرے میں داخل ہو گئی لگتا تھا وہ دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے سے ساری گفتگو سن رہی تھی وہ آ کر اپنے باپ عدی بن کاب کے پاس بڑھتی ہوئی بولی اے میرے باپ یہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں ساتھ والے کمرے میں پردے کے پیچھے رہ کر ساری کی ساری سن چکی ہوں جس مہم کے لئے نفائل کو تیار کیا گیا ہے کیا میں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہوں اس پر عدی بن کاب نے نفائل کی امانت ہو میرے بجائے اس کا تم پر زیادہ حق ہے اس مہم میں شامل ہونے یا نہ ہونے کی اجازت تمہیں نفائل ہی دے سکتا ہے اس لیے میں اسے تمہاری زندگی کا ساتھی اور مستقبل کا رفیق بنا چکا ہوں نفتیا نے اس بر بڑی چاہت و پیار سی اور بڑی میٹھی نگاہ سے نفائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا آپ مجھے اپنی مہم میں شامل کریں گے حسین نفتیا کے ان الفاظ پر نفائل بن حبیب ذرا سا مسکر آیا پھر اپنی مسکرہت پر قابو پاتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا اس پر نفتیا نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے پوچھا لیکن کیوں آپ مجھے اس مہم میں شامل نہیں کرنا چاہتے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکوں گی اس پر نفائل کہنے لگا نفتیا بات یہ نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ کسی لڑکی کو اہم مہم میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس پر نفتیا نے چونکہ دینے والے انداز میں کہا اس سے پہلے جب سراخا کی حیثیت سے میں سب مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی اس وقت تو میں لڑکی نہیں تھی اور مجھے ہر مہم میں حصہ لینے کی اجازت تھی اور اب اس مہم کے لیے میں لڑکی ہو چکی ہوں اس پر نفائل پھر بولا اور فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا نفتیا اس وقت بات اور تھی اور اس وقت تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہ تھا تمہارے باپ نے تمہیں لڑکی کے بجائے لڑکا مشہور کر رکھا تھا اور نفتیا کے بجائے لوگ تمہیں سراخا کہہ کر پکارتے تھے اب لوگ جان چکے ہیں کہ تم سراخا نہیں نفتیا ہو اب لوگ یہ بھی جان چکے ہی کہ تمہیں میری زندگی کا ساتھی بنا دیا گیا ہے لہٰذا اب تم ایک لڑکی کی حیثیت سے اس مہم میں حصہ نہیں لے سکتی نفائل کا یہ جواب سن کر نفتیا مطمئن ہو گئی تھی وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نفائل بولا اور نفتیا کے باب عدی بن کعب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ نے مجھے روکا تھا کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جواب میں عدی بن کعب نے نہایت محبت اور شفقت میں کہا میں نے تمہیں اس لیے روکا تھا بیٹا کہ اس مہم میں احتیاط سے کام لینا اب تم زہرہ بنتے کلاب کے گھر کا چاند ہی نہیں ہو بنو آمون کے سردار عدی بن کعب کے گھر کا نجم سہر ہو اب تم میرے گھر کے بھی بیٹے ہو اور نفتیا کی آخری امید ہو اس مہم میں کامیاب رہنے کی صورت میں ہو سکتا ہے اب رہا تمہاری کارگزاری سے خوش ہو کر یمن کی حکومت میں کسی اچھے عہدے کی پیشکش کر دے نفائل کچھ سوستے ہوئے کہنے لگا اب رہا ابو سہم سے بھی برا ثابت ہوا اس کا علاج کیا ہوگا اس پر عدی بن کعب نے مایوسی کے لہجے میں کہا شکل و صورت سے تو ایسا نہیں لگتا بہرحال دلوں کے بھید اور باطن کی خبر تو وہ رب قدیر و قبیر ہی رکھتا ہے اگر اس ابراہ نے ہمارے لیے ابو سہم سے بھی بتر اور پرتشدد ثابت ہونے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیں گے اور جگہ جگہ اس کے لشکریوں اور ساتھیوں کا قتل عام شروع کر دیں گے اور ایسی بتر حالت کریں گے کہ یہ یمن سے نکل کر حبشہ واپس جانے پر مجبور ہو جائے گا نفائل کھڑا ہوا اور بولا میں اب چلتا ہوں میری ماں اور بہن بڑی بیچینی سے میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور جب تک میں جاؤں گا نہیں انہیں نین نہیں آئے گی اس پر نفتیا نے جھٹ کہہ دیا کیا ہمارے خیمے میں اس قدر حبث ہے کہ آپ کا یہاں بیٹنے کو دل نہیں چاہتا نفتیا کی اس بات پر عدی بن کعب نے ایک بھرپور قہقہ لگایا تھا نفائل بن حبیب کے چہرے پر بھی مسکورہت کھیل گئی پھر وہ بولا اور کہنے لگا نفتیا ایسی بات نہیں ہے یہ خائمہ تو تمام قبائل کے خائموں سے وسیع و عریض ہے ایک تو ماں اور بہن بڑی بیچینی سے میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور دوسرے رات کی مہم کے لیے مجھے جا کر تیاری بھی کرنی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں اس موقع پر نفتیا نے پہلے اپنے باپ کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور پھر پوچھا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں رات کو جب یہ اپنی مہم پر جائیں گے تو میں ان کی ماں اور بہن کے پاس رہوں گی وہ میری ضرورت محسوس کریں گی اس پر عدی بن کعب نے بخوشی کہہ دیا تھا بیٹی تمہیں اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم جب بھی نفیل کے خیمے میں جانا چاہو جا سکتی ہو تمہیں اس کی مکمل آزادی ہے اس لیے کہ تم اب نفیل کی زندگی کی ساتھی ہو اپنے باپ کا یہ جواب سن کر نفتیا خوش ہو گئی تھی پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی دونوں مسکراتے ہوئے خیمے سے نکل گئی تھی پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دور دور تک ایستادہ خیموں کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے اس طرف جا رہے تھے جہان نفیل کا قبلہ بنو ادھوم مغربی حصے کی طرف خیمہ زندھا